آپ بہت دنوں کے بعد میڈیا کے نظر سامنے آئی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کیپٹل ٹی وی کو بہت دنوں کے بعد نظر آئی ہوں کیپٹل ٹی وی کو کچھ اور دکھائی دے رہا تھا باقی میڈیا کو تمہیں نظر آ رہی ہیں لازٹ ٹیم بھی انٹرویو کیپٹل ٹی وی نے فیوچر آپ کا کیا شو بیز میں جانے کا ارادہ ہے واپس انکرنگ کرنے کا ارادہ ہے آج پریس کانفرس سے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت آپ جوائن کرنے جا رہی ہیں دیکھیں میں تو ہمیشہ جب بھی انٹرویو دیتی ہوں آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں کوئی سیاسی جماعت جوائن کرنے جا رہی ہوں میرا خیال ہے کہ میڈیا سے بالکل تو قطع تعلق کی اس لیے نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل بڑے بڑے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ ولوگرز بنے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ممکن کہ آپ نے اگر کوئی سیاسی پیغام بھی دینا ہو تو آپ جو اپنا آڈینس ہے اسے آپ آن لائن ہی کنیکٹ کر رہے ہیں ٹی وی کے تھرو ہی کنیکٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ظاہر ہے جو میسج آپ نے پہنچانا ہوتا ہے تو وہ بہت ضروری ہے کہ ایک رابطہ رہے اور دوسرا بہت سی باتیں لوگ کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں تو ان کو ٹی وی بیٹھ کے آپ بتا بھی سکتے ہیں میرا خیال ہے بہت سے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ایکشلی معیشت کا کیا مسئلہ ہے وہ سمجھ نہیں سکتے کہ سیاست میں کیا محرکات ہیں کیوں ہمارے اوپر یہ جو نو مئی ہوا ہے یا جو اس قسم کا محول بنایا گیا ہے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہی آپ بتا سکتے ہیں ظاہر ہمیں سیاست کو زیادہ وقت دینا چاہ رہے ہیں اور میری سیاست کو وقت دینے سے مراد یہ ہے کہ ہلکوں میں جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کا مسئلہ سننا سمجھنا اور اگر مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ شخص اس ہلکے سے میچ ہی نہیں کرتا تو وہ میرا خیال ہے کہ میری آواز اتنی مضبوط ہے کہ لوگوں تک باہر تک پہنچ سکے مطلب آپ سیاسی جماعت بنانے جاری ہیں یا سیاست میں آ رہی ہیں میں اپنی سیاسی جماعت تو کوئی نہیں بنانے جاری اس لئے کیونکہ جہانگیر خان ترین اور علیم بھائی جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کو کافی سپورٹ کر کے شاید تھگ گئے ہیں تو ایسا ہے کہ میں لیکن میں ایکٹیولی گراؤنڈ پالٹکس میں حصہ لینا چاہ رہی ہوں اور اسی نیت سے آئی ہوں اب اس کی کیا رفتار ہوگی وہ میں کسی جلدبازی میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہی میرے لئے بہت ضروری ہے کہ جن ایشیوز میں میں کام کرنا چاہ رہی ہوں وہ ایشیوز کیا ہیں وہ ایشیوز یہ ہیں کہ پاکستانی عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کریں یعنی کہ ان کی زندگی پانی صحت تعلیم اور نوکری یہ بہت ضروری ہے بعد میں یہ کہ اس کی کرپشن پکڑی ہے اور اس کا سویس بینک یہ جو باتیں یہ ساری ورغلانے کے لئے ہیں تو وہ جو سیاسی جماعت ایسا آپ کو سپیس دے گی میرے خیال ہے خواتین کے لئے سپیسی سیاسی جماعتوں میں بہت کم ہے تو یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے ابھی تو میں کل ہی تو میں نے لینڈ کیا ہے کچھ مشاورت کے بعد پھر آپ ہی کو سب سے پہلے بتائیں گے کس پارٹی کو جوئن کرنا جائیں گے تو آپ بتائیں کہ کس پارٹی کو ہم جوئن کریں ابھی میرا خیال ہے میں آج مشورہ کرنے کے لئے آئی تھی آپ نے مجھے پہلے پکڑ لیا ہے تو ہمارے سینئے صحافی ہیں کچھ دانشور ہیں یہاں پہ ان سے ہم پوچھیں گے کیونکہ آپ لوگ کراچی والے ہیں کراچی والے ہمیں بتائیں گے کہ کراچی میں کون سی سیاست بہتر ہے ریام کان نے بڑی خبر دے دی کہ وہ اب پولیٹکس میں آئیں گے اور وہ باقیدے پولیٹکس بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ کس پارٹی کو جوئن کریں گے اس لئے جو ہے یہاں کراچی میں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد جو ہے وہ عملی سیاست میں آ جائیں گے عجی